بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمیسی یا پھر فارمیسی جو ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ان کا اسسٹنٹ کا بھی اسسٹنٹ فارمیسی اسسٹنٹ کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایڈمیشن کرائیٹیریا میں سب سے پہلے جو بھی اس کا ایڈمیشنز لے رہا ہے وہ کلیریفائے ہو کہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے اور اس کی میٹرک کی شند کو بورڈ نے ویریفائے بھی کرنا ہے اگر فارمیسی میں میٹرک کی کوئی آرٹیفیشل یا کوئی ڈبلیکیٹ یا کوئی جالی سنت جمع کروا کے ایڈمیشن لے بھی لیتا ہوں جب مجھے لائسنس ملنے لگے گا تو وہ ویریفائے ہو جائے گی اگر میرے ایڈمیشنز نہ ہوا میٹرک والا تو میرے ایڈمیشنز کینسل ہو جائے گا وہ لائسنس نہیں ملے گا میٹرک بھی سائنس ہونی چاہیے اور میٹرک میں سائنس سائنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے جو اپنے سبجیکٹ ہیں اس میں میتھ کیمیسٹری اور فیزکس کو جو ہے وہ پڑھاوا ہو اب چاہے میٹرک اس کی کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ہے چاہے بائو کے ساتھ ہے چاہے الیکٹریکل وائرنگ کے ساتھ ہے اگر اس کے یہ سبجیکٹ مجود ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی میٹرک جو ہے وہ سائنس کے ساتھ کی بھی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ایج ایج کی کسی قسم کی کوئی رسٹرکشنز جو ہے وہ نہیں ہے تقریباً پندرہ سال کا بچہ جو میٹرک کر لیتا ہے وہاں سے لے کے تل ریب سے پہلے پہلے یعنی کہ ریسٹ ان پیس سے پہلے پہلے وہ جب چاہے اس میں ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے جب چاہے اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اب جو ڈپلومہ ان فارمیسی ہے یہ ٹوئیئرز کا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں نے آل ریڈی جو ہے وہ فارمیسی ٹیکنیشن ایجیم شلول یا ایجیم کی سکین کے حوالے سے میں نے بتا رکھی فارمیسی اسسٹنٹ کا جو داخلہ ہے وہ فارمیسی کونسل میں ہوتا ہے ڈیریکٹلی یہ اپنے ڈاکومیٹس جمع کرواتے ہیں دو طرح سے یا تو انہوں نے ڈسپینسر کیا ہوا ہو تو یہ اپنا ایک اپرینٹس شپ لیٹر جو ہے وہ ڈرگ اسپیکٹر سے لے کے اس کو سبمیٹ کرواتے ہیں کونسل میں ان کا جو اگزام ہے وہ کونسل فائل لے لیتی ہے اور کوئی پانچے سال کے بعد جب بھی ان کا رولنبر آئے تو ان کا اگزام جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اب تھوڑی سی اور کلیریفکیشن مزید کر لیں کہ جو فارمیسی ٹیکنیشنز کے جو یا اسسٹنٹ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لا کیا کہتا ہے ان کے بارے میں اگر کلیریفکیشن کرنی ہے تو ایک ایکٹ ہے فارمیسی ایکٹ فارمیسی ایکٹ انیس سو ستاسٹھ کا جو سیکشن نمبر چوبیس ہے اس میں ریجسٹر ہیں ریجسٹر اے ریجسٹر بی اور ریجسٹر سی جو ریجسٹر بی ہے اسی کی وجہ سے اس کو نام دیا جاتا ہے کٹیگری بی کہ ایسا شخص بندہ جس نے ڈیپلومہ انفارمیسی یا اس نے فارمیسی ٹیکنیشن یا بی کٹیگری کیوئی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا یہ سیکشن نمبر چوبیس کہتا ہے سیکشن پچیس کیا کہتا ہے سیکشن پچیس اسی فارمیسی ٹیکنیشن پنجاب فارمیسی کونسل سے الہاق کالیج سے یونیورسٹی سے اگر اس نے کیا ہوا ہے تو وہ بندہ کوالیفائیڈ ہوگا اور اس کی کوالیفیکیشن اس کے اوپر پوری اترے گی اگر اس پر پوری اترے گی تو اس کا نام در درست کر لیا جائے گا اکثر بچے پریشان رہتے ہیں کہ کیا یہ ڈیپلومہ جو ہے ختم ہو جائے گا یا کوئی اثرہاں کی وہ بیانات سننے میں آرتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں واضح کروا دوں کہ جو پنجاب ڈرگ رول دوہزار سات یہ بھی رول جو ہیں دوہزار سات میں سلمان تاشیر تھا اس زور میں گورنر پنجاب تھا اس زور میں ان کو بنایا گیا تھا اس کے مطابق اگر کسی شخص نے پنجاب میں میڈیکل سٹور کو اوپن کرنا ہے تو اس بندے کے پاس یہ ڈیپلومہ ان فارمیسی کیٹیگری بھی فارمیسی ٹکنیشن فارمیسی اسسسٹنٹ ہونا ضروری ہے جب وہ ہوگا تو وہ اپلائے کرے گا اپنے لائسنس کے لیے یہ بھی رول نمبر ٹوئنٹی میں لکھا ہے لیکن آپ کو سمپل الفاظ میں سمجھاتا ہوں جب وہ اپلائے کرے گا تو اس کو لائسنس ملے گا فارم نمبر ٹین فارم نمبر ٹین میڈیکل سٹور والے کو ملتا ہے فارم نمبر نائن فارمیسی والے کو ملتا ہے یہ ڈی فارم والے جب تک اگر کسی شخص نے فارم نمبر ٹین حاصل کرنا ہے پنجاب ڈرگ رول کے مطابق تو اس کو پہلے ان کے اوپر پورا اترنا پڑے گا لا آپ لوگوں کو ایک کلیریفکیشن دیتا ہے کہ آپ ان پہ پورا اتریں پھر آپ لائسنس اپلائے کریں آپ کو فارم ٹین ملے گا فارم ٹین کا ملتا ہے لائسنس آف میڈیکل سٹور جب تک آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ مجاب میں میڈیشن کو سیل نہیں کر سکتے تو یہ لینے کے لئے وہ کرنا پڑے گا اور یہ سکوپ کیا ہے اگر اس دیپلوم کو کر لیتے ہیں تو بینیفٹس کیا ہوں گے پہلا بینیفٹس یہ ہے کہ آپ اپنا میڈیکل سٹور جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں اور اپنی ارننگ جو ہے ایک سورس آف انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ اپنی ڈگری کو رینٹ کرنا یہ رینٹ میں آپ لوگوں کے لئے لکھ رہا ہوں بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ آپ جس بندے نے میڈیکل سٹور بنایا ہے وہ پرپرائٹر ہے اور آپ اس کے پاس ایسا کوالیفائی کام کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے اس کی جو آپ لوگوں کو سیلری ملے گی وہ تقریبا 15,000 پر منت کے حساب سے آپ لوگوں کو مل جائے گی تھرڈ وان آپ لوگ جو ہے ابروڈ فورن کنٹری میں جا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ریر کیس ہوتے ہیں گورنمنٹ کی جاب آپ لوگ یاد رکھئے گا اس ڈپلومے پہ ایک بھی کسی کو نہیں ملے بھی نہ وہ کسی کی ابھی تک ہے اگر کوئی ہوا تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا گورنمنٹ جاب ملے گی اور نہ ہی کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی بھی ملازمت اس کی بیس پہ نہیں ملتی وہ ڈسپینسر بیس کے اوپر جو ملتی ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو کسی حوالے سے کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ ویڈیوز میں کمنٹ ضرور کیا کریں ملتی